ڈپٹی کمیشنر سیف انور کی سربراہی میں شاپنگ بیکز اور پلاسٹک کے استعمال کی روک تھام کے لیے ڈبلیو اے ایسیو پی اور انصاف ویلفیر ونگ زلہ گجرات کے تعاون سے میٹنگ کا ہی نقاط کیا گیا میٹنگ میں زلہ گجرات کے اسسسٹن کمیشنرز اور تمام انسیپل کمیٹیوں کے چیف آفیسرز نے شرکت کی اس موقع پر کلیفٹ ہسپتال کے چیئرمن ڈاکٹر اجاز بشیر ڈبلیو اے ایسیو پی پاکستان کے صفیر ڈاکٹر رابیہ اجاز مرزا شفاق بشیر ڈاکٹر رافع اجاز اور پاکستان تحریک انصاف ویلفیر ونگ کے حددہ داران کارکنان موجود تھے اس موقع پر یادہ کیا گیا کہ زلہ گورمنٹ کے ساتھ مل کر شاپنگ بیکز اور پلاسٹک کے حاتمہ کے لیے گاہی مہم چلائیں گے اور تمام یونسیپل کمیٹیوں کے چیف آفیسرز اپنے اپنے علاقوں میں ڈبلیو اے ایسیو پی اور انصاف ویلفیر ونگ کے کارکنان سے مل کر سفائی اور پلاسٹک بیکز کے حاتمے کے حوالے سے عمل اقدامات کریں گے اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر گجرات سیف انول نے کہا کہ ٹائگر فورس اور سیول سوسائٹی کے جوانوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے وزیریعظم پاکستان کے کلین اینڈ گرین موہم پلانٹیشن اور بیکز کے حاتمہ کے پروجیکٹس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ تمام ظلہ انتظامیہ کے شعبے اس سلسلے میں اپنا متحرک کردار ادا کریں گے ڈپٹی کمیشنر گجرات کا کہنا تھا کہ جب سکولز اور کالیجز کھلیں گے تو سکولز کالیجز کے طلبہ بھی اس کا حصہ بنیں گے اور اس کے بہتر نتائج بھی برامد ہوں گے اس موقع پر ڈاکٹر اجاز بشیر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس وقت ہمارے شہر میں صفائی کا مسئلہ انتہائی گھمبیر ہے اس پر پبلک پارٹنرشپ کے ذریعے کابو پایا جا سکتا ہے دنیا بھار کی طرح ہمیں سیول سوسائٹی کو اس سلسلے میں انتظامیہ کے ساتھ مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا انہوں نے بتایا کہ روز مرہ استعمال ہونے والے کچھل اور پلاسٹک کو ری سائیکل کیا جائے اس سے استعمال کی متعدد چیزیں بنائی جا سکتی ہیں عوام کو چاہیے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور ویسٹ ہونے والی اشیا پلاسٹک، شیشہ، دیگر کورا کرکٹ الگ الگ بیکس پر رکھیں انتہ کہنا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے اگر ہم اسے ذمہ داری سے پورا نہیں کریں گے تو شدید قسم کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں نوے فیصد بیماریاں گندے پانی سے پیدا ہوتی ہیں موجودہ حالات میں جہاں علاج مالجہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے غریب کے لیے عدویات تک حریدنا اور مہنگے ڈاکٹرز کے پاس جانا ممکن نہیں ہم اگر صفائی کا حیال رکھیں تو ہم ڈاکٹرز سے بچ سکتے ہیں ڈاکٹر اجاز بشیر کا کہنا تھا کہ ہم اللہ کی رضا کی حاطر کوشش کریں گے اس سے بہت سے لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں گندے پانی سے پیدا ہونے والا مرض ڈائریا کرونا سے بھی زیادہ حطرناک ہے انہوں نے مزید کہا کہ پلاسٹک سب سے بڑا مسئلہ ہے پلاسٹک نالے میں جانے سے سیوریج کی بندش اور دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں ہمیں معاشرتی طور پر اس زمن میں اپنا ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی ہم مل کر تبدیلی لاسکتے ہیں اس موقع پر ڈاکٹر ربیہ اجاز نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم دیگر ترقیاتی ممالک کی طرح سیول سوسائٹی کے ساتھ مل کر گندگی اور دیگر مسائل سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس سلسلہ میں سکول اور کالیجز کے طلبہ کو بھی اپنا گردار ادا کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ حکومتی سطح پر پلاسٹک کے نقصان کے بارے میں اگاہ کیا جانا چاہیے ترقیاتی ممالک میں اس سلسلہ میں اہم اقدامات اٹھائے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں 20 ملین ویسٹ ہر سال پیدا ہوتا ہے اور اس سے ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ اس کو ضائع کرنے کا کوئی متبادل نہیں جس سے سیوریج کی بندش اور گندگی بغیرہ جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پلاسٹک کا استعمال ہمارے روز مرہ زندگی میں بہت بڑھ چکا ہے اس سے کینسر، لیور، ہارمونز کے مسائل، ڈائریا سمیت دیگر بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں ہمیں اجتماعی طور پر کوشش کرتے ہوئے اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے اور پھر ویسٹ کو ریسائیکل کرنے کے پروجیکٹ پر عمل درامد یقینی بنانا ہوگا اس موقع پر ڈاکٹر ربیہ اجاز نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈی سی کچرا کو کپڑے کے تھیلے سیمپل کے طور پر دکھائے جو غریب بچے گھروں میں بیٹھ کر تیار کریں گے اور انہیں سلسلے میں روزگار بھی مل سکے گا اور ساتھ ساتھ گندگی کا حاتما بھی ممکن بنایا جا سکے گا